ہلو کائناتیز، زمین سے تقریباً گیارہ ملین کلومیٹر کے فاصلے پر ایک چھوٹا سا ایسٹرویڈ ہے وہ ہمارے کرکٹ گرانڈز ہوتے ہیں اس سے تھوڑا سا بڑا وہ ایک اور ایسٹرویڈ کو آربیٹ کر رہا ہے جو دوسرا ایسٹرویڈ ہے وہ بھی ریلیٹیو چھوٹا ہے ایک کلومیٹر سے بھی تھوڑا چھوٹا لیکن ابھی کچھ ہی دن پہلے سائنس دانوں نے یہ جو فریج کے سائز جتنا ایک سپیس کرافٹ اس چھوٹے ایسٹرویڈ کی طرف بھیجا اور پھر وہ جو سپیس کرافٹ ہے وہ جا کے اس چھوٹے ایسٹرویڈ سے جا کر ٹکرایا اب یہ جو دونوں ایسٹرویڈ سے جو ایک دوسرے کو آربیٹ کرتے ہیں اس سے زمین کو کوئی خطرہ نہیں تو پھر یہ جو سپیس کرافٹ ہے اس کو کیوں بھیجا گیا کہ وہ جا کر وہاں پر اس چھوٹے والے ایسٹرویڈ سے دا کر ٹکرائے یہ ہے کائناتی گپ شپ اور میں ہوں سلمان حمید ہمارے سولر سسٹم یا نظام شمسی کے بننے کے بعد بہت سارے جو پتھر ہیں وہ بچے کچے رہ گئے تھے جو پلانٹ کے سیاروں کا حصہ نہیں بنے اس قسم کے پتھروں کو کہتے ہیں ایسٹرویڈ اور کچھ جو بہار کی طرف ہیں ہمارے نظام شمسی میں وہ کچھ آئیس بالز قسم کی بھی چیز ہیں جن کو کہتے ہیں کومیٹس جن کو دمدار ستارے بھی کہتے ہیں اب ہمیں یہ پتہ ہے کہ ہمارے نظام شمسی میں یہ ایسٹرویڈ اور کومیٹس وہ چیزوں سے ٹکراتے رہتے ہیں اگر آپ چاند کی طرف دیکھیں تو آپ کو وہاں پر بہت سارے گریٹرز یا کھڑے آپ کو وہ نظر آئیں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ چاند پر کوئی ایٹمسفیر نہیں تو کوئی چھوٹا سا بھی ٹکڑا ہوتا ہے وہ جا کر اس کی سطح پر جا کر ٹکراتا ہے اور اس کے جو نشانات ہیں وہ ہمیں یہاں سے بھی نظر آتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسٹرویڈ جو ہیں یہ جو پتھر ہیں وہ چیزوں سے جا کر ٹکراتے ہیں پھر 1994 میں ایک کومیٹ تھا جس کا نام تھا شو میکر لیوی نائن وہ جا کر جوپیٹر سے ٹکرایا تھا اور بلکہ ٹکرانے سے پہلے اس کے مختلف پیسز ہو گئے تھے جوپیٹر کی جو ٹائیڈل فورسز ہیں انہوں نے اس کو تھوڑا سا توڑ دیا تھا لیکن پھر وہ کچھ دنوں میں وہاں پر جا کر جوپیٹر پر ٹکرایا اور زمین سے ہمارے لیے وہ ایک زبردست منظر تھا ٹیلسکوپ کے ذریعے لیکن اس نے ہمیں یہ بتایا کہ اس قسم کے بڑے والے امپیکٹس وہ آج بھی ہو سکتے ہیں بلکہ اس کا کچھ فائدہ جو ہے وہ ہم جیسے میملز کو بھی ہوا ہے کیونکہ آج سے 66 ملین سال پہلے یا 67 ملین سال پہلے جو ہمارے فوڈ چین تھا زمین کے اوپر اس کی اوپر تھے ڈائنو سورز مگر خیال یہ ہے کہ ایک بڑا سارا ایسٹرویڈ جو ہے وہ آ کر ٹکرایا اور اس کی وجہ سے جو بڑے جانور تھے وہ زیادہ تر ایکسٹنکٹ ہو گئے اور اس وقت جو میملز تھے جو سب سے بڑے سائز کے تھے وہ چھوٹے تھے چوہوں کے سائز جتنے وہ بچ گئے اور پھر پچھلی 65-67 کی ایولوشن کے بعد کچھ ایسے میملز بھی بنے جو کہ ٹیلیسکوپ سے یہ چیک کر سکتے تھے کہ اس قسم کے جو ایسٹرویڈ ہیں جنہوں نے ڈائنو سورز کو ختم کیا وہ شاید ہمیں بھی نہ ختم کرنے ہیں اب یہ جو ایسٹرویڈ کا ٹکرانے کا خطرہ ہے وہ ایسا نہیں کہ کیا شاید وہ ٹکرائیں گے وہ ٹکرائیں گے تو لیکن سوال یہ ہے کہ ہمیں کتنا پہلے ہمیں وارننگ مل سکے گی اور پھر کیا ہم اس کے سلسلے میں کچھ کر سکیں یا نہیں تو پھر ناسا کو یہ نائنٹین نائنٹیز کی بات ہے یہ ٹاسک دی گئی تھی کہ وہ بڑے ایسٹرویڈ جو ہیں وہ ان کو تقریباً ایک کلومیٹر سے بڑے ان تمام ایسٹرویڈ جو زمین کے قریب سے ہوتے ہیں ان کو وہ آئیڈنٹیفائی کریں تو وہ اب نوے فیصد سے بھی زیادہ وہ تو تمام آئیڈنٹیفائی ہو چکے ہیں اب ٹاسک یہ ہے کہ اس سے تھوڑے چھوٹے ایسٹرویڈ بھی ہیں جو ہمارے کرکٹ گاؤن گراؤن سے تھوڑے سے بڑے جو ہوتے ہیں سائز میں ان تمام کو بھی آئیڈنٹیفائی کریں اور اب تک تقریباً ایسے ایسٹرویڈ جو ہیں وہ آئیڈنٹیفائی ہو چکے ہیں جو زمین کے تھوڑے آس پاس ہیں لیکن اس میں سے کچھ جو ہیں اور یہ آپ ایک گراف دیکھ رہے ہیں جو آپ کو میپنگ بتا رہا ہے تقریباً چودہ سو ایسے ایسٹرویڈ جن کا آربیٹ زمین کے آربیٹ کو کراس کرتا ہے اگر آپ اس کی ایک فلپ سائیڈ دیکھیں یہ تو خطرے کی بات تھی تو جب ایسٹرویڈ مائننگ کی بات ہوتی ہے تو اس قسم کے ایسٹرویڈ جو ہیں وہ ایسٹرویڈ مائننگ کے لیے اچھے ہوں گے کیونکہ وہ ہم سے زیادہ دور نہیں لیکن میں ایک چیز کلیریفائی کر دوں وہ یہ ہے کہ اس وقت آج تک کوئی اس قسم کا یہ جو ایسٹرویڈ آئیڈنٹیفائی کیے ہیں کوئی بھی زمین سے ٹکرانے کے پاتھ پر نہیں ہے یہ ہر تھوڑے دن کے بعد خبر آتی ہے کہ فلانا ایسٹرویڈ جو ہے وہ زمین سے ٹکرانے والا ہے ابھی تک ایسی کوئی بات نہیں اچھا تو یہ ایک گرافک دیکھیں یہ انیمیشن ہے میرا خالق یہ بڑی زبردست ہے کیونکہ یہ آپ کو بتاتی ہے کہ 1999 میں یہ ایسٹرویڈ یہ اتنی تعداد تھی جن کا ہمیں معلوم تھا اب اس کے بعد 2009 میں ہمیں اور زیادہ پتا چلنا شروع ہوا اور اس کے بعد یہ جو آخری فیز ہے یہ 2018 کا ہے اور پھر یہ آپ کو ایک تھوڑا سا ایک پرسپیکٹیو دیتا ہے کہ ویسے تو خیر سپیس بہت بڑی ہے لیکن اس میں یہ جو پتھر ہیں ایک لحاظ سے وہ بھی کافی زیادہ گھوم پھر رہے ہیں اگر زمین کو ابھی اس سے خطرہ نہیں لیکن ایک وقت پر اس قسم کے ایسٹرویڈ جو ہیں وہ آخر ٹکرائیں گے بھی اور ٹکراتے رہیں گے کیونکہ ہمیں یہ پتہ ہے کہ ماضی میں پاسٹ میں زمین کے اوپر اس قسم کے پتھر جو ہیں اس قسم کے ایسٹرویڈ جو ہیں وہ ٹکراتے رہے ہیں ویسے میں یہ صرف ایسٹرویڈ کا ذکر کر رہا ہوں یہ کومیٹس جو ہیں دوبدار ستارے بھی کہتے ہیں وہ ہمارے نظام شمسی کے باہر کی طرف ہوتے ہیں وہ بھی ہمیں خطرہ پیدا کرتے ہیں سو اس قسم کے جو شورٹ پیریڈ کومیٹس ہیں وہ تو ہم نے ایڈنٹیفائی کیے ہوئے ہیں لیکن کومیٹس جو ہیں وہ بہت دور سے وہ پہلی دفعہ بھی آ سکتے ہیں اور زمین سے ٹکرا سکتے ہیں اور ہم کو وائپ آؤٹ کر سکتے ہیں تو ان کو پکڑنا جو ہے وہ ذرا مشکل ہے اس لحاظ سے لیکن جب ہم ایسٹرویڈ سے بھی بات کرتے ہیں اگر ہمیں پتہ بھی چل جائے کہ کوئی ایسٹرویڈ جو ہے وہ اس پاتھ کے اوپر ہے کہ وہ زمین سے آ کر ٹکرائے گا تو پھر ہم کیا کریں اس سلسلے میں اب وہ ایک مووی تھی آپ کو یاد ہوگا آرمگیڈن یہ میڈ نائنٹیز میں آئی تھی اس میں بروس ویلس بھی تھے میرا خیال ہے کہ کافی افسوسناک وہ فلم تھی بیسے جنرل لیکن اس کا جو پرمس تھا وہ یہ تھا کہ ایک ہزار کلومیٹر جتنا ایک ایسٹرویڈ جو ہے وہ زمین کے اوپر ٹکرانے والا ہے اور ہمارے پاس یا بروس ویلس کے پاس اٹالیس گھنٹے یا دو دن ہیں اور وہ اس میں کامیاب ہو گیا تھا اس کو ہٹانے میں اگر وہ ریالیٹی کی بات ہو پہلی بات ہو یہ کہ اتنے بڑے سارے ایسٹرویڈ جو ہیں وہ اتنے ہم مس نہیں کر سکتے وہ ہمیں پتہ ہوگا ان کے بارے میں اور اگر اٹالیس گھنٹے ہو اتنا بڑا سارا ایسٹرویڈ اگر ہم تک پہنچنے والا ہو تو آپ صرف ایک چیز کر سکتے ہیں اور وہ یہ کہ آپ پتہ کریں کہ آپ کس جگہ کے اوپر ہوں گے جب آپ کا انتقال ہو میرا خیال ہے کہ ایسٹرویڈ کے ٹکرانے کی وجہ سے سنامی جو ہے وہ ایک اچھی جگہ ہوگی آپ سمندر کے پاس جائیں آپ وہاں پر ایک کم از کم آپ کو ایک خوبصورت سین ایک آخر میں نظر آئے گا لیکن ریالیٹی کی بات یہ ہے کہ چھوٹے ایسٹرویڈ جو ہیں ایک آدھ کلومیٹر جتنے بھی وہ پوری زمین کو ڈیویسٹیٹ کر سکتے ہیں لیکن اگر ہمارے پاس وارننگ ہو کچھ سالوں کی تو پھر ہم ان کو فیصلہ کر سکتے ہیں کہ ہم کیا کریں اس کے ساتھ تو بہت ساری اس کے بارے میں ٹیکنیکز ہیں کہ ان کو ہم اگر تھوڑا سا ان کا آربیٹ چینج کر دیں تو شاید وہ زمین سے بچ جائے وہ جو ہمارے ہاں نورملی ایک چیز ہوتی ہے کہ ہم اس کو پھار دیں گے وہاں پہ بم پھٹا دیں گے یہ جنورلی ایک اچھی چیز نہیں کیونکہ اس میں خطرہ یہ ہے کہ اگر آسٹرویڈ جو ہے اس کے مختلف ٹکڑے ہو گئے ان ٹکڑوں کا ٹراجیکٹری جو ہے وہ بھی زمین کے اوپر ہی ہوگی اور بجائے کہ ایک پیس آکا ٹکرائے اگر ملٹیپل پیسز آکا ٹکرائیں گے تو اس سے زیادہ نقصان ہوگا تو خیال یہ ہے کہ اگر ہم اس آسٹرویڈ کا تھوڑی سی ٹراجیکٹری اس کا تھوڑا سا آربیٹ اگر ہم اس کو بدلیں اور اگر ہمارے پاس کافی وارننگ ٹائم ہے تو ہمیں اس کو تھوڑا سا چینج کرنا ہے اور وہ زمین کو مس کر جائے گا لیکن اس قسم کی ٹکنیک کو کس طرح سے ٹیسٹ کریں تو ایک آئیڈیا یہ ہے کہ آسٹرویڈ کا آربیٹ آپ ایک ایمپیکٹ سے بدل سکتے ہیں یہ اس کو کنیٹک ایمپیکٹر کہتے ہیں کہ اگر کوئی سپیس کرافٹ آ کر اس سے ٹکرائے تو اس سپیس کرافٹ کا مومنٹم وہ تھوڑا سا آسٹرویڈ کو ملے گا اور اس کی وجہ سے اس کا آربیٹ تھوڑا سا بدل جائے گا لیکن یہ اس چیز کے اوپر دیپینڈنٹ ہے کہ آسٹرویڈ کس چیز کے بنے ہوئے ہیں ابھی تک خیال یہ تھا کہ وہ ایک بولڈرز قسم کے ٹائٹ قسم یا پتھر کے قسم کے ہیں لیکن ابھی ریسنٹ جو مشن تھے ایک جیپنیز مشن تھا ہیاباسو ٹو کے نام سے جو ایک آسٹرویڈ ریوگو کے پاس گیا اور ایک اور ایک امریکی مشن تھا اسائرس ریکس کے نام سے جو آسٹرویڈ بنو کے پاس گیا ان دونوں نے یہ دیکھا کہ یہ جو آسٹرویڈ ہیں انہوں نے ان کا سامپل بھی لیا وہ دراصل بڑے لوس قسم کے یہ ربل کے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر جب کوئی چیز آکھا ٹکرائے گی تو اس کا کافی اس کا آربیٹ جو ہے وہ آسانی سے بدل سکتا ہے اسی چیز کو ٹیسٹ کرنے کے لیے ناسا نے ڈارٹ مشن بھیجا ڈارٹ جو ہے وہ سٹینڈ کرتا ہے دی ڈبل آسٹرویڈ ری ڈریکشن ٹیسٹ ڈارٹ یہ میرا خیال ایک اچھا ایکرونیم ہے یہ چھوٹا سا سپیس کرافٹ ہے ایک فریج جتنا بڑا اور وہ ہم سے زمین سے تقریباً گیارہ ملین کلومیٹر دور ایک چھوٹا سا آسٹرویڈ ہے ڈائی مورفوس وہ اس سے جا کر ٹکرایا اور جب وہ ٹکرایا اس سپیس کرافٹ کی سپیڈ تھی تقریباً بائیس ہزار ٹوئنٹی ٹو تھازن کلومیٹر فی گھنٹہ یعنی کہ بہت تیزی سے جا کر اس سے ٹکرایا اب یہ جو ڈائی مورفوس ہے وہ ہمارے جو کرکٹ گراؤنڈ ہیں وہ اس سے تڑا بڑا یعنی کہ دو کرکٹ گراؤنڈ آپ سمجھ لیں اور وہ ایک اور آسٹرویڈ ڈیڈیموس جس کا نام ہے وہ اس کو آربٹ کر رہا ہے یعنی کہ یہ بائینری آسٹرویڈ ہیں اور جو ڈیڈیموس ہے وہ تقریباً ایک کلومیٹر سے تھوڑا چھوٹا ہے اب ہمیں پتہ ہے کہ یہ جو ڈائی مورفوس ہے اس کو گیارہ گھنٹے اور پچپن منٹ یعنی کہ 11 آورز 55 منٹ لگتے ہیں اس کا ایک چکر لگانے میں تو جب یہ ڈارٹ جو سپیس کرافٹ ہے اس سے آ کر ٹکرایا تو اب ہم ٹیسٹ کر سکتے ہیں کہ ڈائی مورفوس کا آربٹ جو ہے وہ کتنا بدلا جو سائنٹس کی پرڈکشن ہے وہ خیال یہ ہے کہ وہ اس کا آربٹ جو ہے وہ کچھ منٹ چھوٹا کر دے گا لیکن یہ 26 ستمبر کو یہ سپیس کرافٹ جو ہے اس سے آ کر آلوڈی ٹکرا چکا ہے لیکن کچھ ہفتے یا کچھ مہینے لگیں گے اس کی نیا آربٹ اس کا ٹائم میجر کرنے میں تو پھر اس کے سلسلے میں پتا چلے گا کہ یہ جو اس آسٹرویڈ کی پراپرٹیز تھی اور اس سپیس کرافٹ کی سپیڈ اور اس کا مومنٹم اس کی وجہ سے کتنی تبدیلی آئی لیکن ایک منٹ آپ ذرا تھوڑا سا اپریشیئٹ کریں کہ یہ سپیس کرافٹ جو ہے وہ گیارہ ملین کلومیٹر دور ایک چھوٹا سا آسٹرویڈ ایک سو ساٹھ میٹر جتنا آسٹرویڈ یہ اس سے جا کر ٹکرایا بائیس ہزار کلومیٹر فی گھنٹہ کی سپیڈ سے اور اس کی جو آخری کچھ گھنٹوں کی نیوگیشن تھی وہ آٹو کے اوپر تھی کیونکہ وہ اتنی دور تھا کہ زمین کی کمانڈ جو ہیں وہ اس پر نہیں چلتی تھی تو یہ ایک چیز ہے کہ اتنی دور اتنے چھوٹے سا ٹارکٹ کے اوپر جو سائنس دان ہے انہوں نے اس کو ٹکرایا اب یہ ایک اس کی امیجری ہے یہ آخری کچھ منٹوں کی یہ ساڑھے پانچ منٹ ہیں آخری جب وہ اس سے آ کر ٹکرایا دائمورفوس سے اس کو دس کنا تیزی سے ابھی آپ دیکھ رہے ہیں الٹے ہاتھ پر پہلے آپ کو ڈیڈیموس نظر آ رہا ہے اور اب یہ آہستہ آہستہ جو ہے یہ اب ڈائمورفوس کے پاس پہنچ رہا ہے اور اس کی آخری جو چھے فریمز ہیں جو بلت کب کو قریب سے پتھر سے نظر آ رہے ہیں یہ ایکچول فریمز ہیں اب اس کا جو آخری والی تصویر ہے آپ اس میں دیکھ رہے ہیں کہ وہ پوری نہیں پہنچی کیونکہ اس وقت تک جو ایسٹروائیڈ ہے اس وہاں تک یہ سپیس کراپ ٹکرا چکا تھا اور وہ پوری تصویر کو واپس نہیں پھیج سکا تو ایک امیزنگ چیز ہے یہ ایکچول تصویر ہے آپ وہاں پر گیارہ ملین کلومیٹر دور ایک آبجیکٹ کی سرفیس کے قریب اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ اچھا ہوتا کہ وہاں سے کوئی اور بھی تصویر لے سکتا کہ اس ایسٹروائیڈ کو کیا ہوا دور سے ہم اس کی تصویر لے سکتے تو دراصل اس سپیس کراپٹ کے ساتھ ایک چھوٹا سا بیبی ایک کیوب سیٹ بھی تھا جو اٹیلین سپیس ایجنسی کا تھا لچیا کیوب کے نام سے وہ اس سے دس دن پہلے امپیکٹ سے وہ الگ ہو گیا اور وہ اس کے پیچھے اس کو ٹریل کر رہا تھا اور یہ کچھ تصویریں جو ہیں وہ اس لچیا کیوب سیٹ نے لیں اور نہ صرف یہ بلکہ ہبل سپیس ٹیلسکوپ اور جیمز ویب سپیس ٹیلسکوپ نے بھی اس امپیکٹ کی تصویریں لیں اور بہت سری گراؤنڈ بیس ٹیلسکوپ سے بھی تو ہمارے پاس بہت انفرمیشن ہے کہ جب یہ ڈارٹ سپیس کراپٹ جو ہے جب اس ڈائی مورفا سے ٹکرایا تو کس طرح سے اس کا جو ایجیکٹا ہے وہ وہاں سے نکلا لیکن اس کی آربیٹ کتنی چینج ہوئی اس کے سلسلے میں ہمیں کچھ مہینے سبر کرنا پڑے گا اور نہ صرف یہ بلکہ چار سال کے بعد ایک یوروپین سپیس ایجنسی کا ایک مشن ہے جو دوبارہ سے اس ڈائی مورفاس اور ڈیڈیمس کو وہ یہاں پہ وزک کرے گا اور ڈیٹیلز میں دیکھے گا کہ یہ جو ایمپیکٹ تھا اس میں ڈائی مورفاس یہ جو چھوٹے والا آسٹرائیڈ تھا اس کو کیا ہوا اب اس تمام چیزوں کی جو وجہ ہے اس کی کیوں اتنی امپورٹنس ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایک بائینری آسٹرائیڈ ہے اور اس میں ہم اس کے آربیٹ کو بڑی ڈیٹیل سے سٹیڈی کر سکتے ہیں یہ ڈارٹ مشن جو ہے وہ کامیاب رہا ہے اور جسٹیفائیبلی جو ناسا اور سائنس دان جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہماری پلینٹری ڈیفنس یا ہمارے سیارے کے دفاع کا یہ ایک پہلا ٹیسٹ ہے اور واقعی یہ بات صحیح ہے ایک لحاظ سے یہ بڑی اچھی بات ہے کہ ہم مستقبل میں دیکھ رہے ہیں کہ مستقبل میں اگر کوئی آسٹرائیڈ اور آسٹرائیڈ آکا ٹکرائیں گے جب ہمیں پتا چل جائے کہ وہ ہم سے ٹکرانے والا ہے کچھ سالوں میں تو ہم اس کے سلسلے میں کیا کریں لیکن آج کل کے حالات کے اس پر میں یہ کامنٹ کرنا چاہوں گا کہ آسٹرائیڈ کا ترائیڈ جو ہے وہاں ڈرومیٹک ترائیڈ ہے ہم موویز بھی آگئی ہیں، آرمیگیڈن بھی آگئی، کامنٹ کے سلسلے میں ڈیپ امپیکٹ بھی آگئی، ہم اس سے ریلیٹ کر سکتے ہیں لیکن ایک اور جو بہت بڑا ترائیڈ ہے وہ کلائمیٹ چینج کا ہے جس کی وجہ سے ابھی پاکستان میں جو سلاب بھی آئے ہیں اور ان جنرل پوری دنیا میں جو موسم بدلتا جا رہا ہے جو کلائمیٹ کا بدلتی جا رہی ہے اس کی وجہ سے بھی بہت ایکسٹنکشنز ہو رہی ہیں وہ ایکسٹنکشنز انسانوں کی وجہ سے اس کی پیس جو ہے اس کی سپیڈ جو ہے وہ تھوڑی سی کم ہے یا کم از کم سپیڈ تو پھر بھی کافی ہے لیکن ویجوالی وہ اتنی ڈرومیٹک نہیں جیسے آسٹرائیڈ کا ٹکرانہ ہے تو میرے خیال میں ہماری پلینٹری ڈیفنس ہم آسٹرائیڈ کے فکر کریں لیکن یہ نہ بھولیں کہ ہماری زمین کے اوپر جو گلوبل وارمنگ ہے یا جو کلائمیٹ چینج ہے اور انسانوں کی وجہ سے جو ایکسٹنکشن ہے وہ کتنی اہمیت رکھتی ہے ایک لحاظ سے یہ ایک ایرونک چیز ہوگی کہ وہ ماملز جن کا پچھلی ایکسٹنکشن سے فائدہ ہوا تھا وہی نئی ایکسٹنکشن کے ذمہ دار موسیقی